کسی اس کو کہہ دیا پیرنی صاحبہ نے کہ اگرہ وزیراعظم پہاڑوں سے آئے گا یہ پاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھ گیا چھے مینے اگر آپ وہ فوٹیجز دیکھیں تو فردوس عاشقوان کی جوائننگ ڈتیہ اگلی کے ریسٹ ہاؤس میں ہوئی چھے مینے یہ پاڑوں سے نہیں اترا شاید خاکان وزیراعظم بن گیا وہ بھی پاڑوں سے اتراوا تھا مری سے آیا بات تو اس نے کہا دیکھا میری بات اصاد ثابت ہو کہ میں نے آپ کو کا تھا اگلہ وزیراعظم پہاڑوں سے آئے گا دوسرا قوم سے محفی مانگنے کہ زلے شاہ کی موت کی ذمہ دار آپ ہیں آپ نے اس پر سیاست بھی کی ہے آپ کا رول بھی ہے آپ کے لوگ موجود تھے آپ کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا یہ پوری سازش کی پورا ڈراما کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زلے شاہ کی یہ کئی نہ کئی عمران خان صاحب نے پلاننگ کر کے یہ کیا ہے انہوں نے دیکھا سائن لوگ ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے سے مینج ہو سکتا ہے تو یہ تو ثابت کرے نا کہ یہ قتل تھا چوری ڈاکے قتل کی سازشیں یہ شخص جنونی پاغل آدمی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائیکارٹرک ایویویشن ہو جو کسی معصوم کی لاش اس کے خون کے ساتھ کھیل سکتا ہے اب یہ کارکنان پہ آگیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ آٹھ دس لاشیں گنیں اور میں اپنی سیاست چمکاتا جاؤں ان لاشوں کی بنیاد کے اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے میری چیف جیسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کی سائیکارٹرک ایویویشن کروائی جائے ایمبلیس کو کال نہیں کیا سڑکوں پہ لے کی اس کو پھرتے رہے اس کے بعد جب ڈیتھ ہو گئی اسپتال لے آئے اور اس کے بعد حلیہ بدل لیا یہ کتنے جرائم آپ نے کمٹ کی ہیں ان دو گھنٹوں کے اندر اس کے والد نے کہا کہ میں آئی ویٹنس نہیں ہوں میں نہ کسی سی ایم کو نہ کسی ادارے کی افسر کو نہ کسی آئی جی کو میں اس واقعے کا ذمہ دار نہیں تہراتا کیونکہ میں نے یہ واقعہ ہوتے نہیں دیکھا اب قانونی کاروائی کا حق قانون کے مطابق فوت ہونے والے کے ورسہ کو ہوتا ہے اب وارث جو ہے وہ والد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کسی پہ الزام لگانا چاہتا برملہ یہ بات کا اظہار کر رہا ہے مگر نہیں ایک سیاسی جماعت جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے وہ اس بات پہ بزید ہے کہ یہ تشدد سے اس کو مرڈر کیا گیا افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کے والد کو پہلے سرار کرتے رہے کہ یہ تدفین نہ کریں تاکہ آپ کو کوریج ملے آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں پھر اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ اس کا والد نام لے چند مقصوص لوگوں کا اور ان پہ افسوس ای آر کٹوائی جائے بھئی وہ وارث ہے وہ نئی نام لے رہا وہ بتا رہا ہے ازاد منش انسان ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی میرے بیٹے کا میں کیونکہ نہیں دیکھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے اور دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے نا کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی وہ رانہ سناولہ پہ ہیروین کا کیس ہو وہ بھی سیف سٹی کے کیمرہ سے پکڑا گیا تھا کیونکہ جو اف آئی آر میں ٹائم درج تھا وہ ٹائم میچ نہیں ہو رہا تھا ان کے ٹول پلازا سے باہر نکلنے کے ٹائم کے ساتھ فورٹرس ٹیڈیو میں ایک واقعہ ہوتا ہے دو افراج جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہمارے سے ہوا ہے یہ بندہ ہماری گاڑی سے ٹکرایا ہے اور یہ بھی خارج اس امکان نہیں ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا وہ موقع پر کچھ بھی انہوں نے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک شخص جو بہت جذبات میں تھا اس کے ساتھ ان کی ٹکر ہوئی اور اس کے بعد یہ پہلے اس کو سی ایم ایچ لے گئے وہ گیٹ بند تھا جس طرف سے یہ گئے کیک کر لیتے ہیں ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کو کال کیوں نہیں کی پہلے رسپانس آپ کا میرا یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارا نہ ہو کسی اور کا ہوتا ہم کھڑے ہو کے پہلے ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کال کرتے ہیں تاکہ ایمبلنس میں ابتدائی طبیعی امداد جو بھی زخمی اس کو دی جا سکے نہیں کیا کال گاڑی میں ڈالا تو کیا اس بات سے یہ فرض کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس بات کا علم تھا اور بتایا گیا تھا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایمبلنس کال نہ کرو میں ٹیکنیکل بات آپ سے کروں گا جو مجھے قانونی علم ہے ناکس اس کے تحت کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کو کال کیوں نہیں کیا گیا اور کس کی ہدایت پہ یہ کال نہیں کی گئی اور آپ کو روٹ نہیں پتا اگر آپ سی ایم ایچ کے غلط گیٹ پہ گئے ہیں تو کیا ہے جس دوران گاڑی میں اس زخمی شخص موجود تھا سی ایم ایچ لے جانے تک کیا اس کی سانسیں بحال تھیں کیا وہ زندہ تھا اور جب سی ایم ایچ سے آپ سرویسیز ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اس دوران اس کی حالت کیا تھی کیونکہ سرویسیز ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق ہی وز ریسییوڈ ڈیڈ وہ جب سی ایم ایچ میں پہنچے ہیں تو وہ فوت ہو چکے تھے زلی شاہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج اس ڈالے کی سرویسیز ہاسپٹل میں آتے ہوئے ان دو افراد کی زلی شاہ کی باڈی کو اندر لے جاتے ہوئے یہ تو نہیں نہ چھپ سکتی کسی سے یہ اب بلکل موجود ہے روزہ روشن کی طرح آیاں ہیں پتہ ہے سب کو کہ یہ دو افراد لے کے آئے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو میرا بھی ہوا ہے اگر آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے تو آپ اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں آپ لوائیکین کو فون کرتے ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لوائیکین کہاں پہ ہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ ان کو وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے اور پھر عمران خان صاحب اور ان کی کرمنل مائنڈ دیکھیں یہ عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عربوں روپے کے توشہ خانہ کی گھڑیاں زیورات ہیرے جوائرات چوری کیے ہیں جن کے ماتھے پہ بل نہیں آیا یہ کام کرتے ہوئے وہ کون لوگ ہیں جو ڈیڈ بوڈی کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مرے اور ہم کہاں کہ یہ دیکھو ہمارا بندہ مار دیا جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے شاباش دی انہوں نے کہا شاباش ویل ڈان آپ نے بہت اچھا کام کیا یہ اقبالی بیان ہے ان دو لوگوں کا ہمارے لوگ تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کی لوگ ہیں اور انہیں کہا گیا کہ آپ حلیہ تبدیل کر لیں ان کو پتا تھا کہ کئی نہ کئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہیں جو بندہ اس کی لاش ہسپتال میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ سامنے آ جائے گی تو کہا گیا ہلیہ تبدیل کرنے آپ جب اس کی ویڈیو دیکھیں جب وہ ہسپتال میں گیا ہے تو اس کی داڑی ہے اور بال اور طرح کی ہیں جب وہ اب اقبالی بیان آ رہا ہے تو وہ داڑی شیف ہو چکی ہے بالوں کا سٹائل اور ہے یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو ڈکیت ہوتے ہیں نا ڈکیت اغوا براہ توان کے جو مجرم ہوتے ہیں جو قتل کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں یہ ان کی ذہنیت اور سوچ ہوتی ہے کہ واردات کے فوراں بعد پہلا کام یہ کرو کہ ہلیہ بدل لو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ چلا کس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمبلیس کو کال نہیں کیا سڑکوں پہ لے کے اس کو پھرتے رہے اس کے بعد جب ڈیتھ ہو گئی اسپتال لے آئے اور اس کے بعد ہلیہ بدل لیا یہ کتنے جرائم آپ نے کمٹ کی ہیں ان دو گھنٹوں کے اندر ویڈیو دیکھی ہو آپ سارے صحافی ہیں محمود رشید صاحب کھڑے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ سر ایکسیڈنٹ کیس ہے سامنے کھڑا بندہ ہے کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹ کیس ہے وہ جھوٹے آنسو اور وہ جی مرڈر کر دیا قتل کر دیا فیملی نہیں کہہ رہی مرڈر ہے موقعے کے لوگ نہیں کہہ رہے مرڈر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہے اقبالی بیان آ چکا ہے گاڑی سے خون کی تحصیق ہو گئی ہے اور ایک سیاسی جماعت اس بات پہ بزد ہے یہ عمران خان جس کا نام ہے کہ یہ قتل ہوا ہے قتل یہ اور لوگوں کو بھی کر سکتے ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب کوئی دھرنا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی گرفتاری کی خبر پھیلتی ہے تو ان کے اپنے دو تین لوگوں کو انسٹرکشنز بھی ہیں کہ اگر ایک دو لوگوں کو کئی کروس فائر میں ادھر ادھر مارنا ہے تو مار دو تاکہ پولیس پہ ڈالا جا سکے کہ خان صاحب پھر حملہ ہو گیا اور یہ لوگ جو ہیں وہ مر گئے یہ بھی اطلاعات ہیں اسلامباد کی کوٹوں میں جب یہ گئے ہیں اسلے سے لیس ہو کے گئے ہیں اس سے جھوٹا آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا سائفر پہ پوری قوم کو آگے لگا دیا جھوٹ بول کے کہ امریکی سازش ہو گئی مجھے نو کانفیڈنس کے تحت ہرٹانے کہ اگلے ہی دن امریکن لابیس فرم کو ہائر کیا گیا پیسے دے کے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے کریں پھر بیان کیا دیا گیا کہ امریکی سازش نہیں تھی امریکہ نے نہیں کیا لوگوں نے سٹکر لگا لیے کیا ہاں وہ کوئی غلام ہیں لوگ باہر نکل آئے کیونکہ ایک انٹی امریکن سینٹیمنٹ ہمارے کچھ لوگوں میں ہے کسی نے کہا ہوگا کہ یہ بڑا پاپلر ہو جائے گا آپ اس بیانیوں کو لے کے چلیں وہ ابھی سٹکر لگائی تھی ابھی وہ سٹکروں کی گلون ہی سوکھی تھی انہوں نے کہا نی نی امریکہ نہیں ہے یہ باجوہ صاحب نے کیا ہے اور باجوہ صاحب کے پہلے گون گائے ان کے لیے تاریفی کلمات کہے کہا کہ جی اس سے بڑا ڈیموکرائٹ جرنیل پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا کیونکہ تب آپ کو سوٹ کرتا تھا ان کی تاریف کرنا پھر اب الزام کسی پہ تو دینا ہے امریکہ کو سائیڈ پہ کر دیا اور یہ الزام آپ نے جنرل باجوہ پہ دھر دیا جھوٹا پروپیگنڈا ایک آڈیو نکالی کہا جی یہ ایک فوجی افسر کی اور ایک ایس پی ہے وہ ہمارا ایس پی تو نہیں ہے ہمارے خلاف وہ پوسٹ ہوا گجنہ والا میں میں جانتا ہوں ہم اس کی کارکردگی سے کوئی تنے خوش نہیں تھے کیونکہ ہمارے علاقے میں وہ لگا تھا پی ٹی اے کے کہنے پہ لگا تھا ہمارے کہنے پہ تو نہیں لگا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ایس پی کی فون کال ہے کسی فوجی افسر کے ساتھ اور وہ اس نے کہہ رہا ہے دو چار بندے مار رہا دو پورا ٹک ٹوک ٹوٹر فیس بک ووٹس ایپ بھرا پڑا ہے اس آڈیو کال کے ساتھ بیچ میں وائرلیس کی ٹو 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 کی بھی آوازیں آ رہی ہیں یار یہ بچوں کا کھیل ہے کہ اتنا سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں خود آپ کے دو بندوں نے آپس میں وہ آڈیو بنائی ہے اور میں ایف ای ای کو کہا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے بھرپور انکوائری ہونی چاہیے اور یہ انکوائری ان ملزمان کی نشاندہی تک رہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کو سزا دی جائے جن لوگوں نے یہ آڈیو بنائی ہے اور یہ آپ دیکھیں نا یہ کرمنل مائنسیٹ اتنی انتہا کا ہے کہ بقاعدہ طور پہ لاشیوں کی تلاش جاری تھی ایک بندے کا ایکسڈٹ ہوا یا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے کروایا اس کا جھگڑا کروایا اس کی پرانی ویڈیو جو دیکھیں جیل بھرو تحریک کی ویڈیو ہے عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کی ہم نے تو نہیں کی وہ ایک سیکنڈ کی ٹویٹ کر دی جس میں وہ پریزن وین میں موجود ہے پھر پوری ویڈیو سامنے آگئی کہ وہ بنا رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک میں ہم پریزن وین کے اندر ہیں کیا عمران خان صاحب کی ایکاؤنٹ سے وہ ویڈیو ٹویٹ نہیں ہوئی کیا انہوں نے عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ یہ بندہ پولیس وین میں اس کو لے جایا گیا ہے اس پہ تشدد کیا گیا ہے کیا عمران خان کی یہ بات کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں حراست میں تھا پولیس وین میں لے جایا گیا غلط ثابت نہیں ہوئی کیا اس کے والد نے یہ بیان نہیں دیا کہ میں کسی پہ یہ الزام نہیں لگانا چاہتا اپنے بیٹے کے قتل کا یہ اپنے سیاسی ورکرز کو استعمال کر کے ان کو ڈمپ کرتے ہیں ہر لیول پہ علیم خان صاحب آئے انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ اس شخص پہ لگایا بطور ایک سیاسی کارکن کے استعمال کیا وہ پھینک دیا بیٹیوں تک پہ بی بی پہ پرچے دے دیئے جانگیر خان ترین صاحب آئے ان کو بھی استعمال کیا استعمال کر کے پھینک دیا اب یہ کارکنان پہ آ گیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ آٹھ دس لاشیں گریں اور میں اپنی سیاست چمکاتا جاؤں ان لاشوں کی بنیاد کے اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کی سائیکارٹرک ایویویشن کروائی جائے کوئی بھی شخص ایک ساؤنڈ مائنڈ کا جس کا ذہنی توازن درست ہو وہ اس طرح کی نہ باتیں کر سکتا ہے نہ حرکتیں کر سکتا ہے اگر کوئی ڈرگ بھی اس کا پرابلم ہے بلاڈ ٹیسٹ بھی ریکمینڈڈ ہے بلاڈ ٹیسٹ بھی کروائے جائے دیکھا جائے نا کتنی دیر سے وہ سبسنس یوز ہو رہا ہے آپ اور میں پرائیولٹی بیٹھ کے تو یہ باتیں کر لیتے ہیں کہ جی ڈرگ ڈرگ یوز کا پرابلم ہے بڑے عرصے سے